سلام علیکم جس سے شہدہ شکیل آپ کو اپنے چاہتے ہیں میں جب سب خیرے سے ہوں گے تو نائیتھ کلاس کے سٹوڈنٹ واپس آ چکے ہیں دیکھیں ہمارے پاس 3.4 ایکسرسائز کی کوئسٹن ہم آج کریں گے یہ ایمپورٹنٹ ایکسرسائز ہے کس لیے کیونکہ اس میں سے ایک لانگ کوئسٹن آئے گا آپ کا لانگ کوئسٹن پانچ نمبر کا کوئسٹن ہوتا ہے تو آپ کو اس کو اٹیمٹ کرنا لازمی ہے چار نمبر کا ہوگا یا پانچ نمبر کا تو سپیسیفک ہمیں بتایا جاتا ہے کہ 3.4 ایکسرسائز ایکسرسائز 3.4 میں سے ایک لانگ کوئسٹن اٹھایا جائے گا یہ بورڈ کے کمبینیشن یا سکیم کے اندر ہوتا ہے ہم اس کے کوئسٹن کریں گے آپ کو بہت انتہائی جو ہے شارٹ کٹ وے بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس کو سول کرنا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ٹیبل یوز کریں اگر آپ لگرتم ٹیبل یوز نہیں کرنا چاہتے کلکولیٹر یوز کرنا چاہتے ہیں کیونکہ کلکولیٹر یوز کرنے کی اجازت آپ کو دی جائے گی تو آپ ایزیلی ان کوئسٹن کو کر سکتے ہیں تو یہاں پر اگر میرے پاس ابھی جو ہے ٹیبل اویلیبل نہیں ہے سکرین پر اوپر میں نہیں دکھا سکتا تو میں جہاں پر کلکولیٹر سے کروں گا آپ کوئسٹن دیکھیں گے تو ایزیلی حل کر سکیں گے تو کوئسٹن نمبر ون جو ہے ہمارے پاس اس کا فسٹ پارٹ دیکھتے ہیں پس پارٹ ہے ہمارے پاس زیرو پائنٹ ایٹ ون سیون سیکس اس کو ملٹی پلائی کر رہا ہے ہمارے پاس سارٹین پوائنٹ سیکس فور سے فائنڈ وہ کہتا ہے اس کی ویلیو فائنڈ کریں اے یوزنگ لوگر تھم ٹیبل لاغ ٹیبل لاغ ٹیبل کو یوز کر کے کریں گے تو پہلے پہلے جو ہے آپ اس کو حل کرتے ہیں سلوشن میں چاہے اردو میڈیم ہو یا انگلین میڈیم دونوں کے لیے سیم ہے ہم کہتے ہیں لیکٹ اس میں کہیں گے فرض کریں اس میں کہیں گے لیکٹ ایکس ایز ایکوال ٹو جو ہمیں کوئیسن دیا ہوا ہے اس کو ایکس کے ایکوال رکھ دو یہ ایکس کے ایکوال ہو گیا ہمارے پاس پھر ہم کیا کام کریں گے ٹیکنگ لوگر تھم آن بود سائیڈ آپ چاہے لکھ دیں یا ڈائریکٹ ہی لکھ دیں لاغ ایکس اور اس طرف لکھیں گے لاغ اس ساری ویلیو کو آپ پریکٹ کے اندر بند کر دیں گے پوائنٹ ون ایٹ ون ایکس سیون سیکس ملٹی پلائی بائی سرٹین پوائنٹ ایکس فور ٹیک ہے تو یہ ہمارا کوششن بن جائے گا ابھی ہمارے پاس یہاں پر اگر یہ کوششن ہے لوگ تو لوگ کے حوالے سے آپ کو رول بتایا تھے میں نے کہ دو چیزیں ملٹی پلائی ہو رہی ہوں تو ان کا لوگرتم کس طرح سے لیتے ہیں ہم ان کو الہدہ الہدہ لوگ دیں دیں گے لوگ زیرو پوائنٹ ایٹ ون سیکس سیون سیکس اس کو الہدہ دیں گے ترمیان میں ملٹی پلائی ہو رہا ہے تو وہ چینج ہو جائے گا پلس سائن میں اور لوگ آ جائے گا تھرٹین پوائنٹ سیکس فور اس کو الہدہ یہاں تک تو آپ کو سمجھا چکا ہوگا اب ہم جو ہے اس کیوگ کلکولیٹر کے اوپر لے جاتے ہیں لوگ ایکس کو چھوڑ دو لوگ ایکس ویسے کا ویسے رکھو اس حصے کو جو ہے آپ کر سکتے ہیں کس طرح سے کریں گے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں ہم اپنے کلکولیٹر پر اوپر آ گئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ کو کلک کرو گے تو ایسے شکل آ جائے گی آپ کے پاس اپنے پوائنٹ ایٹ ون سیکس پھر بریکٹ بند کر دیں گے ہم دوبارہ لکھیں گے پلس پھر لوگ کو کلک کریں گے لوگ آپ کے کلکولیٹر پر لکھا ہو گیا وہیں پر آپ کو کلک کرنا ہے پھر لکھیں گے تھارٹین پوائنٹ ٹکس فور یہ ہمارے پاس آنسر آ جائے گا ٹھیک ہے جو بھی آنسر آئے گا اس کو آپ نے یہاں پا لکھ دینا ہے ون پوائنٹ سیرو فور سیون آگے تھری فائیو ہے تو آپ راؤنڈ آف کر بھی سکتے ہیں نہیں بھی کر سکتے ہیں یہاں تک آپ نے لکھنا ہے اور ڈیسیمل کم سے کم آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں تک تو ہو جائے گا ہمارے پاس پھر ہمیں معلوم کرنا ہے ایکس اب اس لاغ کو آپ دوسری سائیٹ پہ لے جائیں گے یا دونوں طرف انٹی لوگ ملٹیپلائی کر دیں گے اگر لوگ دوسری سائیٹ پہ ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا انٹی لوگ کیا بن جائے گا انٹی لوگ دیکھیں ایکس کو میں نے اکیلا رکھ دیا ہے یہاں پر لوگ دوسری سائیٹ پہ چلا گیا انٹی لوگ بن گیا ہے یہ آ جائے گا انٹی لاؤگ آف زیرو ون پوائنٹ زیرو فور سیون فور ٹھیک ہے اب دوبارہ ہم کیلکولیٹر کے اوپر آئیں گے تو یہاں پر میں آپ کو دکھاتا ہوں انٹی لاؤگ کیسی طرح سے لیں گے اوپر اوپر جو یالو لکھا ہوا ہے شیفٹ کو آپ دبائیں گے پھر آپ لوگ کو دبائیں گے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا چین ریز تو پاور جو ویلیو دی ہوئی ہے اس کو لکھ دیں گے ون پوائنٹ سیرو فور سیون فور اس کو دوانے پر ہمارے پاس آنسر آئے گا اب یہاں پر آنسر میں ہم صرف چار ڈیجیٹس لکھیں گے اور ہمارے پاس ہے ون پائی یہاں تک ہم نے آنسر لکھنا ہے تو یہ ہمارا آنسر بن جائے گا ایک لونگ کوشن آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہے نیکسٹ اب ہم چلتے ہیں اگلے کوشن کی طرف نیکسٹ کوشن ہے ہمارے پاس دیکھتے ہیں ہم نیکسٹ کوشن میں جو ہے تھرڈ کر رہا ہوں سمار سلیبس کا حصہ بھی ہے اس کے اس سے آپ کو آسانی بھی ہوگی اگر آپ کا سمار سلیبس لگ گیا تو دوبارہ سے یہی کوشن ہی کرنے ہوں گے تو تھرڈ پارٹ اس کا دیکھ لیتے ہیں تھرڈ پارٹ ہمارے پاس کہتا کیا ہے کہتا ہے کہ پوائنٹ دی ویلیو آف زیرو پوائنٹ سیکس سیون ایٹ ملٹی پلائی بائی نائن پوائنٹ سیرو ون یہ آگیا اور ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ٹوٹل ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ہمارے پاس زیرو پوائنٹ زیرو ٹو تھری فور یہ ہے ہمارے پاس کوشن ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے سال کرنا ہے کیسے کریں گے دوبارہ وہی عمل ہوگا لیٹ کریں گے لیٹ ایکس ایس ایکول ہمارے پاس آجا گا زیرو پوائنٹ ایکس سیون ایکس سیون ایٹ ملٹی پلائی نائن پوائنٹ زیرو ون اور ڈیوائیڈ کر دیں گے ہم زیرو پوائنٹ زیرو ٹو تھری فور ٹھیک ہے تو یہاں پر تو ہو جائے گا ہمارے پاس پھر ہم کیا کام کریں گے لاغ لیں گے لاغ ایکس اس کا بھی لاغ لے لیں گے دوبارہ بلکل وہی چیزیں لکھ دینی ہے زیرو پوائنٹ سیکس سیون ایٹ ملٹی پلائی بائی نائن پوائنٹ زیرو ایک ون اور ڈیوائیڈ کر دیں گے زیرو پوائنٹ زیرو ٹو تھری فور یہ ہمارے پاس کوششن ہے اب دوبارہ لاغ کی رول لگانے ہم نے یعنی لاغ ایکس کو ویسے رکھنا ان سب کو لاغ بانٹ دو علیدہ علیدہ سب کو دے دو تو جو لاغ اوپر والی چیزیں ہیں ان کو تو لاغ ہم دے گے سیکس سیون ایٹ پہلے پہلے کو ویسے کا ویسے دے دیا ہے ہم نے دوسرے کو دیکھو ملٹی پلائی ہو رہا ہے تو ہم دیکھیں گے پلس لاغ نائن پوائنٹ ڈیرو ون ٹھیک ہے نائن پوائنٹ ڈیرو ون اب یہاں پر آپ دیکھو یہ ڈوین کے علامت ہے یہ جو دکھا رہا ہوں میں لائن یہ ڈوین ہے ڈوین کے لیے آپ کرتے ہیں مائنس مائنس پھر لاغ دیں گے نیچے والے کو ڈیرو پوائنٹ ڈیرو ڈو 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 یہاں تک تو آپ کا کوشن ہو جائے گا اب ہم نے جو ہے ڈائریکٹ ان کے لگر تھم معلوم کرنے کیسے معلوم کریں گے دوبارہ ہم جائیں گے کیلکیٹر کے اوپر دوبارہ کیلکیٹر کے اوپر آنے پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہمارے پاس ہے لاغ کیا ہے پہلا پہلا پوائنٹ سکس سیون ایٹ پھر دیں گے پھر پلس لاغ نائن پوائنٹ زیرو ون پوائنٹ زیرو ون اور پھر ہم کریں گے مائنس مائنس دیں گے ہمارے پاس آگر جائے گا لاغ کا ہے لاغ پوائنٹ یا زیرو پوائنٹ زیرو ٹو تھری فور تو یہ ہمارے پاس آخر میں بچے کا ٹو پوائنٹ پور ون سکس سیون ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے اب ہم دوبارہ ہی کام کریں گے ایکس کو اکیلا رکھیں گے لوگ دوسری سائٹ پہ جا کر ہمارے پاس بن جائے گا انٹی لوگ کیا بن جائے گا انٹی لوگ انٹی لوگ بننے کے بعد ہم اس کو کیلکویٹر پہ اوپر حل کریں گے دیکھیں کیلکویٹر کے اوپر کیسے حل کریں گے ہم لکھیں گے شیفٹ کو دبائیں گے پھر لوگ کو دبائیں گے اور ہمارے پاس آئے گا تو ہمارے پاس آنسر جو آئے گا وہ آئے گا ہمارے پاس ایکس ایکول ٹو سیکس ون کوئنٹ کے بعد زیرو آ رہا ہے اس کو لکھو یا نہ لکھو آپ کے پاس بک میں بھی یہی آنسر ہے ٹو سیکس ون تو آپ اس کو یوں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھیں اتنا چھوٹا ہو گیا کوئسٹن اگر ہم ٹیبل کی مدد سے کریں گے تو پھر لینٹھی ہو جائے گا آپ کو اجازت ہوگی آپ کلکویٹر یوز کر سکتے ہیں تو آپ نے کوئی ٹینشن نہیں لینی کے سر جو ہے ٹیبل یوز نہیں کرا رہے ہیں ہمیں ٹیریکٹ کلکویٹر سے کر رہے ہیں پتہ ہی نہیں مارکس کٹیں گے یا نہیں تو گبرانے کی دورت نہیں ہے نہیں کٹیں گے آپ کے مارکس آپ نے آنسر صحیح نکالا ہے میتھڈ صحیح کی ہے تو کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگا آگے ہمارے پاس ہے کوششن کوششن نمبر فائیو آ رہا ہے ہمارے پاس دیکھیں کوششن نمبر فائیو کیا کہتا ہے کہتا ہے ون پوائنٹ ٹو تھری بریکٹ پھر ہے ہمارے پاس سیرو پوائنٹ سیکس نائن سیون فائیو پھر بریکٹ بند اور ہم ڈیوائیڈ کر رہے ہیں سیرو پوائنٹ سیرو زیرو سیون فائیو کو پھر ملٹیپلائی کر رہے ہیں کس چیز کو وان ٹو سیون ایٹ کو یہ ہمارے کوششن دیا گیا ہے ہم اس کو سلوشن لکھیں گے سلوشن میں پہلے پہلے کیا کام کرتے ہیں ابھی بتایا تھا لیٹ کریں گے ایکس کی ایکول اس سب کو ویسے کا ویسے لکھ دو کوششن جو دیا ہوا ہے اس کو ویسے کا ویسے لکھ دو ایک دفعہ یہ سٹیپ آپ کو کرنا ہوگا زیرو پوائنٹ سیرو زیرو سیون فائیو اور پھر ہے وان ٹو سیون ایٹ اگلی بار کیا کریں گے ہم لوگ لیں گے لوگ کے لیے بھی یہ سارا لکھنا پڑے گا ہمیں دوبارہ سے وان پوائنٹ ٹو تری ابھی جو ہے یہ لوگ سب کو دیا جا رہا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ملٹیپلائی اور ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں ہمارے پاس زیرو پوائنٹ زیرو زیرو سیون فائیو اور ہے وان ٹو سیون ایٹ ابھی سب کو لوگ دیا ہوا ہے تو ابھی کیا کریں گے ہم لوگ جو ہے ڈیوائیڈ کر دیں گے سب کے ساتھ یعنی لوگ ہم سب کو دے دیں گے تو جو اوپر ہوں گے ان کو ہم پلس کر کے لوگ دیں گے یعنی ٹو تھری کو آپ نے لوگ دیا پھر پلس کر کے لوگ دیا اپنے کس کو سیرو پوائنٹ سیکس نائن سیون فائیو کو دیکھو اس کو پلس میں کیوں دیا ہے اب دیکھیں میں نے پہلے بھی آپ کو رول بتایا تھا دو چیزیں ملٹیپلائی ہو رہی ہوں یہ اور یہ ملٹیپلائی ہو رہے ہیں تو ان کے ترمیان پلس دیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ جو ہے دویئن کے علامت ہے لائن دویئن کا مطلب ہے یہ ویلیو اور یہ ویلیو ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ان دونوں کے اوپر تو یہ لوگ جو آئے گا یہ مائنس میں آئے گا سب تک تو یہ سارا کوئشن ہمارا ہو جائے گا اب ہم نے کیلکویٹر کا استعمال کرنا ہے دیکھو کیلکویٹر کے اوپر کیسے یوز کریں گے ہم لاغ پن پوائنٹ ٹو ٹری پھر پلس پھر ہم دیں گے لاغ 0. پوائنٹ سیکس نائن سیون فائی پھر ہم دیں گے مائنس لاغ 0.0075 پھر ہم دیں گے مائنس لاغ کیا گا ہمارے پاس 1278 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آنسر اینڈ پہ دے رہتا ہے ہمیں آنسر دے گا مائنس 1.0481 8 1 ٹھیک ہے یہ آنسر دے رہا ہے ہمیں اب اس میں ہم نے anti log لینا ہوگا لیکن anti log ہم minus value کی نہیں لے سکتے تو ہمیں کیا کام کرنا ہوگا ہمیں پلس کرنا ہوگا اس میں ٹھیک ہے یہ minus sign ختم ہو جائے ٹھیک ہے اس minus کے ساتھ تو کیا کریں گے یہ minus one ہے تو اس میں add کر دیں گے ہم کیا کریں گے minus two اور plus two اپنی طرف سے لگائیں گے اور minus one zero point four eight one ہو جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے حل حل کریں گے ہم کس طرح سے solve کریں گے دیکھیں ہم نے یہاں پر ایک کام کرنا ہے log اس دیتاؤ ٹھیک ہے two point zero 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 آیا جائے گا اور one point zero four eight one کر دیں گے minus دیکھو کتنا بچے گا اب یہ zero ہے two سے one حاصل لیں گے تو ten ہو جائے گا یہاں nine آجائے گا پھر one nine میں سے four گئے کتنے آجائے گے آپ کے پاس five آجائے گا یہاں پر five اور یہاں پر ہمارے پاس nine بچا تھا اور یہ zero تو ہمارے پاس answer آئے گا nine one nine five one nine اس کو لوگ لوگ کی شکر میں لکھنا چاہتے ہیں تو minus والے کو ہم لکھیں گے two bar اور point دے دیں گے اس کو ساتھ میں لکھ کرنا ہے اب ہم نے لینا ہے انٹی لاغ دیکھو اب ہم کو انٹی لاغ لینا پڑے گا انٹی لاغ کس کا لیں گے دیکھ لو کیس طرح سے لیں گے two کے اوپر bar nine five one nine اب انٹی لاغ میں ہم نے دو چیزیں دیکھ نہیں ہوں گی ایک تو ہم اس کا سا منٹی سا ہمارے پاس ہے point nine five one nine تو اس کے x کی ویلیو کیا ہوگی اب آپ نے جو ہے کلکیویٹر دوبارہ یوز کرنا ہے یہاں پر answer دیکھنے کے لیے دیکھنا پڑے گا انٹی لوگ اب انٹی لوگ لیں گے ہم منٹی سا کا منٹی سا کے لیے شیفٹ لاغ آپ دبائیں گے point nine five one nine ٹھیک ہے تو answer ہمارے پاس آ رہا ہے eight point nine five ٹھیک ہے اور آگے بھی جا رہا ہے آگے آپ لکھیں نہ لکھیں فارک نہیں پڑتا لیکن یہاں پر دیکھیں جب بھی انٹی لوگ لیں گے تو آپ کو کریکٹریسٹک کو بھی دیکھنا پڑے گا اب کریکٹریسٹک رہے دو کے اوپر بار اس کا مطلب ہے اس point کو اس point کو ہم نے دو ہنسے پیچھے لے جانا ہے تو ایک دیجٹ تو آٹھ ہوگا دوسرا کیا ہو جائے گا ہمارے پاس ہم zero لگا دیں گے دوسرا اس طرح اس کو کو پیچھے لانے کے لیے یہ ایک zero اور پھر point دینا پڑے گا یہ بنجھے گا zero point zero eight nine five آگے لکھیں یا نہ لکھیں فرق نہیں پڑتا تو اس طرح سے آئے گا ٹھیک ہے تو میل کرتا ہوں آپ کو سمجھ جائیے کس طرح سے ہم نے لکھا ہے یہ جو ہے میں نے آپ کو سمجھانے لکھا تھا یہ جو چیز ہے کہ eight point nine five آرہا ہے answer اور اس کو ہم انٹیسہ کے ذریعے یا character کے ذریعے کس طرح سے لکھ سکتے ہیں تو اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خود ہی اندازہ کرنا پڑے گا کہ point آ رہا ہے تو ہم character کو دیکھ کر point کو کتنے درجے پیچھے لے کر جائیں گے یا آگے لے کر جائیں گے تو یہ طریقہ کارتا اس کوئسٹن کا جو ہمارے پاس اگر answer منس میں آ رہا ہو گا اور یہ کوئسٹن ہے بھی important اکثر پیپر اگر ہمارے پاس four three eight power three ہو اور دوسرا ہے پھر under root zero point zero five six اور پھر بج ڈیویان ہو رہی ہے three eight eight power four کی تو اس کو ہم نے solve کرنا ہے بھائی یوزنگ شگر تھمٹے پر کوئی مشکل بات نہیں ہے یہ بھی important question ہے شکل سے آپ کو مشکل لگ رہا ہو لیکن ہے نہیں ہم کہیں گے let x equal to four three eight power آپ کے پاس three ہے اور اس کو بھی ہم power کی شکل میں لکھ دیتے ہیں اب under root کو ہٹائیں گے تو power کیا گا one by two ایک چیز یاد رکھیں under root جو ہے برابر ہوتا one by لاغ لاغ لیں گے دونوں طرف لاغ x اس کا بھی لاغ لے لیں گے یہ ہمارے پاس ہو جائے گا four three eight power three اور ہمارے پاس آئے گا zero five six power one by two پھر ہم لیں گے three eight eight power four اب یہاں پر ہم میں log گر ثم rule لگانا ہے تو سب کو الہدہ الہدہ لاغ دے دو لاغ four three eight power three الہدہ اوپر ہے تو پلس ہوگا log zero point zero five six power one by two یہ اوپر تھا ٹھیک ہے اس لیے اب یہ value جو ہے یہ دیکھیں three eight eight نیچے ہے downward ہے تو اس کو ہم minus کر دیں گے log three یہاں پر آپ نے دوبارہ سے ایک رول لگانا ہے لگر تھم کا کیا سا رول ہے اگر ہمارے پاس power آجائے تو اس کو لوگ سے پہلے لکھیں گے log four three eight eight یعنی power three پہلے آگیا اس میں بھی اس طرح سے ہوگا one by two power پہلے آجائے گا zero point دیکھتا ہوں پھر ہمارے پاس یہ two وعلا ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور log ہمارے پاس آئے گا zero point zero five six ٹھیک ہے پھر یہاں پر minus اور power پہلے آجائے گا پھر log آئے گا ہمارے پاس three eight eight اب اس کو ہم solve کرتے ہیں دیکھیں لگر ثم کی مدد سے ہم solve کریں گے اب چاہیں تو direct calculator کے اوپر اس سارے کو لکھ دیں کوئی فرق نہیں پڑتا کس طرح سے لکھیں گے دیکھو میں چیک کر آتے ہوں آپ لکھیں گے three پھر log اور آجائے گا four three eight ٹھیک ہے پھر آپ لکھیں گے پلس اس کے اوپر devian ہے تو میرے پاس میں لکھ سکتا ہوں آپ کے پاس اگر نہیں ہوگا تو آپ جو ہے اس کو خود ہی divide کر دیں گے یعنی log zero point zero five six کرنا ہے پھر آخر میں ہے minus four into log three eight eight اس کو تو یہ ہمارے پاس answer دے رہا ہے کیا answer رہا ہے ہمارے پاس log x log x ہے ہمارے پاس minus three point zero five six eight یہ ہے ہمارے پاس answer اب دیکھو log x یہ ہے دوبارہ سے minus آگے اب anti log ہم direct نہیں لے سکتے پہلے اس کو پلس بنانا ہوگا اس کو پلس بنانے کے لیے ہم کیا کم کریں گے اس ایڈ کریں minus three point zero five six eight کر دیں ٹھیک ہے اب اس پلس four میں minus یہ کرو تو کیا جواب آتا ہے دیکھو ہم پلس four ہی کر دیتے answer تو ہمارے پاس آئے جگہ answer دیکھ لیں میں لکھ دیتا ہوں log x is equal to minus four آ جگ point nine four three two اس کو لکھ دیں ٹھیک ہے اب اس کو حل کرنے کا طریقہ کیا ہے دیکھ لو جب بھی log کا anti log لے رہے ہوں گے تو جو minus والا چیز ہے اس کے اوپر بار لگا دو four کے اوپر بار اور nine four three two کو ساتھ میں لکھ دو اب اس کا anti log لیں گے anti log لینے کا مطلب کیا ہے دونوں طرف anti log لے لو اس طرف بھی anti log لے لو کس anti log لے رہے ہیں four bar point nine four three two یہاں پر ہم نے اس کو characteristic لکھنا ہے ٹھیک ہے characteristic کا مطلب کیا ہے یہ دیکھو لوگ سے anti log ختم answer آپ کے پاس پچے گا characteristic پہلے بھی میں آپ بتا چکا ہوں اردو میں اس کو کہتے ہیں خاصا وہ کیا ہوتا ہے وہ point سے پہلے علا ہوگا جب ہم anti log لیں anti log میں point سے پہلے والا characteristic ہوگا اور جو منٹی سا ہوگا وہ ہو جائے گا ہمارے پاس point کے بعد والا اور اس point کے بعد والی چیز کے ہم anti log لیں calculator کے اوپر ٹھیک ہے تو anti log کیلئے کیا کرتے ہے shift پھر log اور point ہمارے پاس آجائے گا nine four three two دیکھو answer calculator کے اوپر آرہا ہے ہمارے پاس eight point seven seven four تو اب دیکھو اب کیا ہے bar کتنا ہے اور اور کی اوپر کو ہم نے four times پیچھے لے جانا ہے تو four times پیچھے لکھنے کے لیے کیا کریں گے ہم eight ایک بار zero پھر zero پھر zero پھر point آجائے گا اور اس کو لکھ دیں گے seven seven four تو یہ ہمارا answer ہو جائے گا ٹھیک ہے تو امید کرتا ہوں answer صحیح ہوگا چیک کر لیتے ہیں ہم آنسر ہمارا جو ہے صحیح آرہا یہ seven seven eight آرہا ہمارے پاس ہمارے seven seven four لکھا ہو ہے اس سے فرق نہیں پڑتا decimals میں بہت زیادہ اتنا چیننگ نہیں ہوگا تو یہ کوئسٹن ہمارے پاس ہوگے ہیں اس کے علاوہ کوئی ڈاؤٹ ہوگا تو آپ ہمیں کومنٹ کریں گے انشاءاللہ ہم اس کا ریپلائی دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح سے سال کرنے چینل کو سبسکرائب موسیقی